موسیقی میں عید الفطر کے پرمسرت موقع پہ پاکستانی کمیونیٹی کو ویس کوس پہ عید مبارک پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ عید ہم لوگ کے لیے بڑی منفرد اور مشکل تھی ہماری عبادات کی جگہیں مساجد بند تھیں لاکڈاؤن کی وجہ سے ہم افتار ڈینرز بھی نہیں کر سکے ہم اپنی نماز ادا نہیں کر سکے مسجدوں میں جا کے تراویی نہیں پر سکے یہ ایک اللہ کا بڑا امتحان تھا ہمارے لیے میں یہ سمجھتا بھی ہوں کہ یہ عید اس مرتبہ ہمارے لیے بڑے سانحات لے آئی ہے ہمارا پی آئی اے کا جہاز کراچی میں کریش ہو گیا جس میں ہمیں قیمتی جانوں کا نقصان اٹھانا پڑا ہمارے فوجی جو تھے وہ اپنے بورڈرز پہ اپنے ملک کی حفاظت میں شہید ہوئے ہمارے لوگ کوویڈ نائنٹین پینڈیمک کی وجہ سے پاکستان میں ان کی اموات ہوئیں ہمارے جو لوگ جو ڈاکٹرز اور نرسیں پاکستان میں تھیں انہوں نے ان کو وہاں پہ ان کی جو اموات ہوئیں یہاں امریکہ میں بڑے پیمانے پہ لوگوں کی یعنی اس کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے ان کی بھی جانے گئیں یہاں پہ بھی جو فرنٹ لائن پہ ہمارے ڈاکٹرز تھے اور نرسیں تھیں ان کو بھی اپنی زندگیوں کی قربانیاں دینی پڑی جس میں ہمارے پاکستانی ڈاکٹر اور نرسیں بھی ہیں تو یہ وہ عوامل تھے جس نے اس عید کو ہمیں سادگی سے منانے پہ مجبور کر دیا ہے میں آپ سب لوگ کو التماس کرتا ہوں کہ اس امتحان کی گھڑی میں اپنا بھی خیال رکھیں اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیں اپنے اردگرد جو ضرورت مند ہیں ان کی ضروریات کا بھی خیال کریں اور دعا کریں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے جنہوں نے اپنے جانوں کا نظرانہ پیش کیا ہے اس پینڈمک کے خلاف جہاد کرتے ہوئے ان فوجی بھائیوں نے جنہوں نے اپنی جانیں دیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے پاکستان میں ان کو شہادت نصیب ہوئے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں اور ہمارے جو قیمتی جانیں پی آئی ائر کریش میں گئیں ان کے لیے بھی دعائیں کریں کہ اللہ تعالی ان سب کو جنت الفردوس میں جگہ دیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشکلات عارضی ہیں انشاءاللہ ہم اس پینڈمک کوویڈ نائنٹین پر جلدی ہی کابو پا لیں گے اور ہم اپنی نارمل زندگی دوبارہ شروع کریں گے اسی جوش اور خروش کے ساتھ تو آئے سم مل کر دعا کریں پاکستان زندہ بات ہے